اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مغربی دنیا کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یورپی ممالک میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہزاروں سال قبل فوت ہو جانے والے شخص کی لاش کو فیورٹ ڈش کے طور پر کھا جائے یہ انتہائی حیران کن حقیقت ہے کہ یورپ میں مصر سے ملنے والی ممیز کو کھایا جاتا ہے مصری فیرونوں کی ہنود شدہ لاشوں کو کھا کر یورپی شاہی خاندان سمیت دیگر طاقتور افراد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان لاشوں کو کیسے خفیت طریقے سے لذیذ کھانے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے جا رہے ہیں لہٰذا اس قیمتی اور حیرت انگیز ویڈیو کو بینہ سکپ کیے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یورپ میں قدیم مصری ہنود شدہ لاشوں کو کھایا جاتا ہے سننے میں یہ بات عجیب ضرور ہے لیکن بدقسمتی سے یہ بات سچ ہے اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں اگر آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں اور برطانوی شاہی خاندان کے کوئی فرد ہوں تو تب آپ کے لیے صرف فیراؤن کی ہنود شدہ لاش کھانے میں پیش کی جاتی ہے یہ سچ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مصر پر حکمرانی کرنے والے اس بات سے مطمئن ہوتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ان کی شان کے مطابق ہنود کر کے کسی احرام میں رکھ دیا جائے گا لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں ان کی لاشوں کو یورپ میں کچھ مخصوص لوگ اپنی فیورٹ ڈش کے طور پر کھا جائیں گے سینکڑوں سالوں سے یورپ میں کچھ لوگ ان ہنود شدہ لاشوں کو نکال کر کھاتے رہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان لاشوں کو ہنود کرنے کے دوران ان پر ایک طاقتور کالا جادو کیا جاتا تھا اور ایسی صورت میں ان ہنود شدہ لاشوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی لیکن یہ مخصوص لوگ ان احراموں میں چھپی لاشوں کو نکال کر لے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مصر کے ایک طاقتور مقبرے تک پہنچے تو ان کے ساتھ کئی پورسار اور ناقابل یقین واقعات پیش آئے ان ہنود شدہ قدیم لاشوں پر کیے جانے والے کالے جادو کی حقیقت کو سمجھنا نہایت مشکل ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس جادو کے بد اثرات اس وقت شروع ہوئے جب سے یورپی افراد نے ان ہنود شدہ لاشوں سے چھڑ چھاڑ کرنا شروع کی معزز دوستو فرض کریں کہ آپ انیسویں صدی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ کسی میڈیکل سٹور میں سردرد یا گلے کی سوزش سے آرام حاصل کرنے کی دوائیاں خریدنے جاتے ہیں تو خود کو تیار رکھیں کیونکہ وہاں جو دوائی آپ کو آرام کے لیے دی جائے گی وہ ایک ممی کی لاش سے بنائے گی ہوگی جسے مومیا کا نام دیا گیا تھا اور یقین کیجئے کہ یہ فارمولہ اتنا کامیاب رہا کہ کچھ ہی سالوں میں پورے یورپ میں اس طریقے علاج کے چرچے شروع ہو گئے اگر کسی کو سردرد کا مسئلہ ہوتا تو اسے اس ہنود شدہ لاشوں کی کھوپنیوں سے ایک پوڈر بنا کر پلایا جاتا تھا اور اگر کسی کو جسم میں خون سے متعلق کوئی شکایت ہوتی تو ان ہنود شدہ لاشوں میں ہزاروں سال سے جمع خون کو نکال کر اسے دوائیوں کے طور پر پیش کیا جاتا جو ڈاکٹرز اس پر کام کر رہے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہنود شدہ لاشوں کی باقیات کو کھانے سے ایک انسان بہت جلد سے اتیاب ہو جاتا ہے جیسا کہ فالج کے علاج کے لیے اس لاش سے آدھا کلو گلے سڑے گوشت کا حصہ الگ کرتے اور اسے چار کپ چینی اور نمک کے ساتھ مکس کرتے اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر کچھ دنوں کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے اور پھر اس کو ایک بڑے مرتبان میں اتارا جاتا اور اس چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور یہ اس وقت کی طاقتور ترین انٹی بارٹک دوائی بن چکی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان دوائوں کے خلاف تھے جن میں فرانسیسی بادشاہ کا شاہی ڈاکٹر گائے دی فیلا بونٹن بھی شامل تھا جو پندرہ سو چونسٹ میں ایک یہودی تاجر کے ساتھ سکند ریا گیا جہاں اس نے ایک بڑے گودام میں تقریباً چالیس ہنود شدہ لاشوں کا معاینہ کیا اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ان میں زیادہ تر لاشیں گلی سڑی تھی اور زیادہ تر ان سیاہوں کی تھی جنہیں وہاں ہنود کر کے رکھا گیا تھا جس کے بعد اس نے سوچا کہ مصری ہنود شدہ لاشوں کے نام پر جس دوائے سے یورپی عوام کو آسانی سے دھوکہ دیا جا رہا ہے ان میں سے بیشتر ادوائیات میں قدیم مصریوں کی اصل باقیات کا استعمال نہیں ہوتا یعنی سیاہوں کی ہنود شدہ لاشوں کو مصری فیرانوں کی لاشوں کے طور پر پیش کیا جاتا تھا دوستو اس کے برقس کئی مورخین اور محققین نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ برطانوی شاہی خاندان حقیقت میں مصر کے فیرانوں کی لاشوں کو شوق سکھاتا تھا اور مومیہ نامی دوا خاص طور پر برطانوی شاہی خاندان کے لیے تیار کی جاتی تھی جسے خالص مصر کے فیران کی لاش سے تیار کیا جاتا تھا یعنی شاہی لوگوں کے لیے قدیم مصری شاہی لاشوں سے تیار شدہ دوائیاں پیش کی جاتی تھی پھر انیسوی صدی میں ان دواؤں کی مانگ میں کمی آنا شروع ہو گئے لیکن پورے یورپ میں ایک نئے ٹرنڈ کا آغاز ہوا جس میں لوگ اپنی پارٹیز اور فن کے مظاہرے کے دوران ان حنود شدہ لاشوں کو رکھ کر ان لاشوں کو چیر پھار دیتے تھے پھر بیسوی صدی کے آغاز میں پورے یورپ میں ان حنود شدہ لاشوں کے بارے میں یہ باتیں پھیلنا شروع ہوئیں کہ مصری فیرانوں کی حنود شدہ لاشیں کھانے سے کسی زندہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن ان لاشوں پر کیے جانے والا کالا جادو حقیقت ہے جو ان لاشوں کو حنود کرتے وقت قدیم مصر میں ان پر کیا جاتا تھا مصر چونکہ جادوگروں اور عاملوں کی سرزمین تصور کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مصری عوام کا عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی مصری شاہی خاندان کی حنود شدہ لاشوں سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ لاشیں اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی یورپ میں اس کو دیممیکرس کے نام سے جانا جانے لگا پھر انیس سو بائیس میں جب مصر کے سب سے طاقتور فیران توت آنخ آمن کے مقبرے کی دریافت ہوئی تو اس کے تابوت پر ایک نوٹ لکھا گیا جس میں داری تھا کہ ان لوگوں کے لیے موت ہے جو بادشاہ کے آرام میں خلل ڈالیں لیکن اس مقبرے کی خدائی کرنے والوں نے اس نوٹ کو نظر انداز کر دیا اور جب اس تابوت کو کھولا گیا تو پھر کچھ مہینوں بعد ہی اس ساری کاروائی کو سپانسر کرنے والے شخص لارڈ کارون کی اچانک موت ہو گئی جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ سب اس قبر کو کھلنے کی وجہ سے ہوا ہے توت آنخ آمن نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے دوستو اس کے بعد وہاں موجود آرکیالو جس نے اس مقبرے میں موجود خفیہ تحرینوں کو پڑھنا شروع کر دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اس بادشاہ کے مقبرے سے چھیڑ چھاڑ کی صورت میں ان پر کیا کیا مسیبتیں آ سکتی ہیں لیکن کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی انی سو بارہ میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر شائع ہوئی جس میں لکھا گیا کہ ٹائٹینک جہاز پر سوار دو ہزار دو سو چالیس مسافروں کے علاوہ ایک پرسار مسافر اور بھی تھا جو ایک قدیم مصری ممی تھی جسے امریکہ سے انگلینڈ لائے جا رہا تھا لیکن وہ جہاز راستے میں ہی تباہ ہو گیا جس جہاز کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خدا بھی اس جہاز کو تباہ نہیں کر سکتا وہ ایک برفانی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ جہاز اس حنود شدہ لاش کے کالے جادو کی وجہ سے تباہ ہو گیا جو اس وقت ایک تابوت میں اس جہاز پر موجود تھی اسی طرح ایک قدیم مصری شہزادی آمنیرہ جو آج سے تقریباً تین ہزار پانچ سو سال پہلے موجود تھی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی حنود کر کے دریائے نیل کے کنارے ایک مقام پر موجود مقبرے میں دفن کر دیا گیا تھا اور پچھلی صدی میں اس مقبرے کو دریافت کیا گیا تو اس شہزادی کی حنود شدہ لاش کو انتہائی کم قیمت پر بیچا گیا وہاں موجود ایک شخص اس ممی کو خرید کر اپنے ساتھ ہوتل لے آیا اور کہا جاتا ہے کہ اس ممی کو ہوتل میں چھوڑنے کے بعد وہ کہیں چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا لیکن ان سب کے باوجود اس ممی کو امریکہ لے جایا گیا جہاں اسے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد نیو یارک سے تعلق رکھنے والا ایک امیر آرکیالوجس اس ممی کو خرید کر اپنے گھر لے آیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص بھی اپنی فیملی سمیت اپنے ہی گھر میں اس وقت جلس کر راک ہو گیا جب ایک رات ان کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کو ڈبونے والی ممی کو سمندر سے نکال کر ایک میوزیم میں رکھا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے اور کیا پتا کہ آج بھی کالے جادو کے زیر اثر یہ ممی اپنی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں کو ڈھونڈ رہی ہو اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان